موسیقی امینمنٹ کی جائے اور ایم ایس پی پر ان کا سٹینڈ ویسے کہ ویسے ہی ہے اور اس اندولن میں دیکھنے کو ایک بات اور مل رہی ہے کی کسان کا پورا پروار جہاں تک ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بچے جیسے آج آج آپ نے دیکھا ہوگا کی اب کسان وہ نہیں رہا جو پچاس سال پہلے تھے اب کسان بدل چکے ہیں ان کے بچے پڑھ دکھ چکے ہیں کوئی آئی ایس ہے کوئی آئی پی ایس ہیں کوئی اونچی اونچی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں کوئی ڈاکٹرز ہیں انج کرنس کو بتا رہے ہیں کہ اس قانون میں یہ خامیاں یہ فیدے ہیں انہیں بتا رہے ہیں اور یہاں تک ہی مہلائیں جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے دن جیسے پنجاب کے کسان حریانہ کے کسان گئے تھے دلی میں تو مہلائیں کیسے ان کے ساتھ ہی لیکن ان کسانوں کی بہو بیٹی ہیں انہوں نے اب اپنے کھیت سمبھال لیا ہے اور کھیتوں کھیت سمبھال کر پورا کسان جیسے صبح صبح کھیت میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں وہ کام کسانوں کے پروار کی بہو بیٹیاں کر رہی ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ آپ خیتوں کی چندتہ بلکل مت کرنا اور دلی فتح کر کے آنا اب ہم بات کریں گے پنجاب کی جیسے پنجاب کے سرکار اور ہنینہ سرکار کی باتیں کریں گے کہ اس اندولن میں ان کا ان کے کیا کیا سٹینڈ ہے اور ہم جو بات کریں گے تتھے کے حساب سے کریں گے جو موجودہ ستھیتی ہے اس کے اوپر کریں گے جو واقعی وشلیشن ہے اس پر ہم درشکوں پتائیں گے پنجاب سرکار کی بات سب سے پہلے کہتے ہیں پنجاب سرکار کا سٹینڈ پوراں روپ سے کسانوں کے حق میں ہیں انہوں نے اپنے کرمکارے سے ہی بتا ریا ہے جیسے ہم دیکھیں کیپٹن مندر سنگھ نے کیپٹن کے بانتری پوری طرح سے مورچہ سنبھال لیا ہے ڈلی میں وہ کینڈری منتریوں سے ملاقات کر رہے ہیں آج بھی ان کی ملاقات ہوم منسٹر کینڈری ہوم منسٹر امیت شاہج کی ساتھی وہ میٹنگ چاہی ہے کیپٹن مندر سنگھ نے پوری طرح سے مورچہ سنبھال لیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں ہریانہ سرکار یہاں کے مکھے منتری ہریانہ کے مکھے منتری منورلہ کھٹر اس ریس میں کیپٹن امریندر سنگھ سے پچھٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ہندوستان میں کسی بھی پارٹیز کے لیے ستہ میں اگر اس نے آنا ہے تو کسانوں کے سیوک کے بغیر وہ بالکل نہیں آ سکتی اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب ہم بات کریں گے بی جے پی شاشی پردیشوں کی سب سے پہلے بات کریں گے ہریانہ کی کیونکہ کیونکہ میکسیمم جو کسان ہے ہریانہ پنجاب کے کسان اور یو پی کسان اس میں سملپ ہو چکے ہیں جہاں تک پنجاب کی بات ہے وہاں پر کانگریس گورنمنٹ ہے اور جہاں تک یو پی اور ہریانہ کی بات ہے وہاں پر بھارتی جنتا پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور یہ سبھاوک ہے کہ سرکار کے پتی سٹیٹ گورنمنٹ کے پتی بھی واقعے کسانوں کے مند میں ایک ایک ہم کہہ سکتے ہیں ویرو دھا بھاس ہے اور اس ویرو دھا بھاس کرنے میں سٹیٹ گورنمنٹ ہے ابھی تک کوئی اچھیت قدم نہیں اٹھا سکی اب ہم اس اندولن کو راج نیتی ترکی سے دیکھیں گے کہ آنے والے دینوں کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہریانہ میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار یعنی گٹھ بندن کی سرکار ہے پوراں روپ سے بہومت کی سرکار نہیں ہے اور یہاں پر چالیس ایمیلے بی جے پی کے ہیں اور دس تھے جے جے پی اور پانچ ازاد امیدوار یعنی پچپن ایمیلوں کے سمرتھن سے یہ سرکار چل رہی ہے ہریانہ کی اور آئی دنوں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ازاد امیدوار ازاد ایمیلے ازاد ایمیلے ایمیلوں کا مہ بھنگ سرکار سے ہونا شروع ہو گیا ہے اور دھیرے دھیرے ازاد ایمیلے اپنا سٹینڈ رکھ کر سرکار سے سمرتھن واپس لے کر کسانوں کے بیچ میں جا کر وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں سرکار ہمارے لیے جروری نہیں ہے کسان جروری ہیں اور آنے والے دنوں کے لیے ہریانہ کے اندر اگر اسی طرح سے دور چلتا رہا مجودہ سرکار کے لیے بہت بڑے دھرم سنکٹ پڑ سکتا ہے اگر ایسی بات چلتی رہا ہے اگر ججبہ کے اگر پانچ دو ایمیلے سائٹ پر ہوئے ہیں ابھی سرکار سمرتھن واپس لیا ہے اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو بی جے پی سرکار پوراں روپ سے ججبہ پر ڈیپینڈ ہو جائے گی یعنی دہ چالیس اور دس پچاس اور اس سٹی کے اندر ہم یہ کہہ سکیں گے ایک ایک انفیوزن بھی ہوگی کہ وہ سرکار اگر ایسے ہوتا ہے کہ وہ سرکار دشن سرکار ہوگی کہ کھٹر سرکار ہوگی یہ بھی بہت بڑے اس سمیں پرشن ہوگی لگے آنے والے دنوں میں کوئی بھی راج نیتک پندیت اس بات سے وہ نکار نہیں سکتے کہ اس طرح کی سٹی ہریانہ کے اندر آ سکتی ہے اور اگر ججبہ میں بھی کچھ ایمیلے دیکھا جائے کی پانچ پانچ میں سے دو ایمیلے نے سمرتھن واپس لیا اور تین اور ججبہ کے دس اور دس میں سے بھی کچھ ایمیلے ایسے ہیں جو پوراں روپ سے اپنا پخش رکھنا چاہتے ہیں اور اگر وہ بھی اگر بیچ میں ٹوٹ کر کسانوں کے بیچ میں آج جاتے ہیں تو یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہریانہ سرکار الف مت کے اندر آ جائے یہ آنے والے دنوں کے اندر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہریانہ کے مکھے منتری منحولانکھٹر جی کو کسانوں کے کسانوں کو بھی سمالنا ہوگا اور اپنے ایمیلے اپنی سرکار کو بھی سمالنا ہوگا وہ کیسے سمال لیں گے یہ آنے والے دنوں کے اندر آپ سے پاہ چل جائے گا اور اور یہ تھری آج کی میری ڈاکٹر سواشتک شرما کی کسان لولن پر اپ ڈیٹ اور پورٹ تازہ اپ ڈیٹ سوہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاش ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں